آج لوگ سبا چناؤ کا آدھے سے زیادہ حصہ سماپت ہو گیا ہے پہلے چرن سے لے کر آج تیسرے چرن تک بھارت کی کل تین سو تین لوگ سبا سیٹیں اب ای بی ایم میں لوک ہو چکی ہیں آج کے متدان کا ہم آپ کے لیے پورا وشیشن کریں گے اور آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کہاں کتنے پرتشت متدان ہوا ہے لیکن آج ڈی این اے کی شروعات ہم ماتر بھگتی اور ماں کی شکتی سے جوڑی تصویروں سے کرنا چاہتے ہیں چناؤ کے کڑوے راجنیتک ماحول میں یہ سنسکاروں اور بھاوناؤں سے جوڑی تصویریں ہیں آپ کو اچھی لگیں گی ان کے ذریعے پردھان منتری مودی نے دیش کو یہ بتایا ہے کہ میرے پاس ماں ہے پردھان منتری مودی آج صبح گجرات میں تھے وہ گاندھی نگر میں اپنے چھوٹی بائی کے گھر اپنی ماں ہیرہ بین سے ملنے گئے پردھان منتری نریندر مودی ہر روز قریب تین سے چار چناؤی ریلیاں آج کل کر رہے ہیں اس بھاگ دوڑ کو پیچھے چھوڑ کر آج پردھان منتری نے کچھ فرصت کے پل اپنی ماں کے ساتھ بتائے پردھان منتری مودی کی عمر اس سمیں قریب 68 ورش ہے اور ان کی ماں کی عمر قریب 99 ورش ہے آج صبح قریب 7.30 بجے جب نریندر مودی اور ان کی ماں کے بیچ ملاقات چل رہی تھی تب دیش میں لوگ سبا چناؤ کے تیسرے چرن کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے تھے لوگ سبا میں آخری کے پانچ چرنوں میں بی جے پی کی 89 پرتشت سیٹیں داؤں پر لگی ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی چناؤی لڑائی سے ٹھیک پہلے پردھان منتری مودی نے اپنی ماں کا آشروات بھی لے لیا ماں کی ممتہ سے ارجہ لے کر پردھان منتری نریندر مودی احمد آباد کے لیے روانہ ہوئے گاندھی نگر میں موجود اس جگہ سے قریب 40 کلومیٹر دور گاندھی نگر لوگ سبا سیٹ کے رانب پولنگ بوت پر پردھان منتری مودی نے اپنا ووٹ ڈالا پردھان منتری نریندر مودی ایک کھلی جیپ میں سوار تھے سڑک کے دونوں طرف لوگ نریندر مودی کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ نریندر مودی کا یہ ہوم سٹیٹ ہے یہاں پر ورشوں تک انہوں نے کام کیا ہے یہاں مکھے منتری رہے ہیں اس لیے ان کی لوگ پریتہ اس جگہ پر پورے دیش میں سب سے زیادہ ہے پولنگ بوت کے سامنے ہی بی جے پی کے راشتی ادھاکش امیت شاہ نے اپنے پریوار کے ساتھ پردھان منتری مودی کا سواغت کیا امیت شاہ گاندھی نگر لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار ہیں گجرات میں کل 26 لوگ سبا سیٹیں ہیں اور 2014 میں بی جے پی نے گجرات کی سبھی لوگ سبا سیٹیں جیتی تھی یعنی 26 میں سے 26 سیٹیں بی جے پی نے جیتی تھی پچھلے چناؤں میں اور اس بار بھی ان کے سامنے گجرات میں کلین سویپ کی چناؤتی ہے کیونکہ گجرات نریندر مودی کا گرہ راج ہے آج امیت شاہ اور نریندر مودی کے بیچ ایک پاریوارک نزدی کی بھی دیکھنے کو ملی امیت شاہ کے بیٹے اور ان کی بہو نے پردھان منتری نریندر مودی کے چرن سپرش کیے اور پھر ان کا عشرواد لیا پردھان منتری مودی نے امیت شاہ کی پوتری کو اپنی گود میں کھلایا اور یہ تصویریں آج پورے دیش کے لیے آکرشن کا کندر تھیں اس کے بعد نریندر مودی نے اپنا ووٹ ڈالا پردھان منتری بھی سب سے پہلے بھارت کے ایک ناغرک ہیں اس لیے انہوں نے ٹھیک اسی طرح اپنا پہچان پتر دکھا کر ووٹ ڈالا جیسے ہمارے دیش میں سامان ناغرک جیسے آپ سب لوگ اپنا پہچان پتر دکھا کر ووٹ ڈالتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت کے سمیدھان کے درشتی میں بھارت کا ہر ناغرک ایک سمان ہے اور سب کو ووٹ دینے کا سمان ادھکار ہے سب کے ووٹ میں برابر طاقت ہے سب کا ووٹ اس دیش کے لیے سمان ہے اور یہ بات آپ کو ان تصویروں میں آج دیکھنے کو ملے گی پردھار منتری نریندر موڈی جیسے ہی ووٹ ڈالکار پولنگ بوت سے باہر نکلے سڑک کے دونوں طرف جنتہ ان کا سواغت کر رہی تھی آپ کا ایک مت دیش کو سمرت بنا سکتا ہے آپ کا ایک مت دیش کو سمروت بنا سکتا ہے آپ کا ایک مت دیش کو وکاس کی پٹری پر چڑھا سکتا ہے پردھار منتری آج بھارک کے سب سے لوگ پریئے نیتا ہے دوہزار چودہ کے چناؤں میں جنتہ نے پردھار منتری نریندر موڈی کا ساتھ دیا دوہزار انیس میں جنتہ کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے یہ تیس مئی کو پتا چلے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ کل صبح نو بجے ہم آپ کو پردھار منتری نریندر موڈی کا ایک بہت ہی خاص بہت ہی سپیشل انٹرویو دکھانے والے ہیں اور یہ باتچیت خاص اس لیے ہے کیونکہ یہ کسی پترکار نے نہیں بلکہ یہ انٹرویو فلم سٹار اکشہ کمار نے لیا ہے ویسے اسے انٹرویو کہنا ٹھیک نہیں ہوگا یہ ایک انٹرویو کم اور باتچیت زیادہ ہے اور اس باتچیت میں راجنیتی کی ماترہ بلکل نہ کے برابر ہے آپ سب جانتے ہیں آج کل چاروں طرف چناؤں کا ماحول ہے جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں سمواد ہوتے ہیں صرف راجنیتی کے بارے میں ہوتے ہیں آروپوں اور پرتیاروپوں کے بارے میں ہوتے ہیں نیتاؤں کے بارے میں ہوتے ہیں اور آپ بھی اس طرح کی باتچیت سنتے سنتے اب تک شاید بور ہو چکے ہوں گے کیونکہ ہر بار وہی سوال ہر بار وہی جواب کوئی بھی آدمی کوئی بھی درشک کتنی بار ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب سن سکتا ہے اس لیے اس انٹرویو کو بہت ہی آپ خاص کہہ سکتے ہیں اس انٹرویو میں نریندر مودی سے آپ کی ملاقات ایک پردھان منتری کے روپ میں نہیں بلکہ ایک انسان کے روپ میں ہوگی اس لیے کل صبح نو بجے کا سمیں اس باتچیت کے لیے آپ سرکشت کر لیجئے اور فیلحال ابھی کے لیے ہم آپ کو اس انٹرویو کے کچھ انش دکھا رہے ہیں جیسے میں اپنے گھر پہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں آپ کا من کرتا ہوں آپ کی ماں آپ کے بھائی آپ کے سارے جتنے بھی درشتیار ہیں آپ کے ساتھ گھر پہ رہے ہیں میں جنگی کی بہت چھوٹی آئیو میں سب کو چھوڑ چکا ہوں بہت چھوٹی آئیو میں جیسے میری ماں مجھے کہتا ہے بھائی تو میرے پیسے کیوں خسامائی خراب کرتا ہے آپ تین یا چار ساڑھے تین گھنٹے ہی سوتے ہیں مظر سات گھنٹے تو سونا ایک کامومن ایک شریر کو چاہیے چاہیے راشتہ دی اوبامہ جب مجھے ملے تو وہ بھی سب سے پہلے میرے سے اس شریر کے امہ اُلج گئے مجھے مہدی جی کیوں ایسا کرتے ہوں ہم دونوں اچھے دوست ہیں اور وہ جب بھی ملتے ہیں کیونکہ میری بات مانتے ہو بھی نہیں مانتے ہو کوئی نیند بڑھائی کی نہیں بڑھائی